وے آسمان تو ڈگ کے نئی مردہ بھوٹا جیس دی زندگی دا ہرے آن ہوئے وے آسمان تو ڈگ کے نئی مردہ بھوٹا جیس دی زندگی دا ہرے آن ہوئے درے آن وی اس نو ڈوب دے نہیں درے آن وی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ جیس دا خدا میں پھڑے آن ہوئے کھنجر ایک لگے پامے لاکھ لگر کھنجر ایک لگے پامے لاکھ لگر نہیں مردہ جی رب و مریاں نہ ہوئے تو میرے بھائی میرے برادر جتنیاں مرضی تینوں کوئی تکلیف آپ اچھا لے یہ سمجھ لے جی تینوں کوئی تکلیف کون چیئے تھے فی تیرے مقدرہ دی اندر رب نے لکھ دیتی ہے تو میرے بھائی میرے برادر آؤ درہ میں عرض کر رہے ہیں اس مہینے لو منحوس نہ جانو بادشگونی نہ لو اور بادشگونی اگر کوئی بندہ بادشگونی تو پاچھ دے میرے اور تو ساندھے پیر و مرشد جناب وَنَا شَحَدُ اللَّهِ اِلَّهِ اِلَّا اللَّهُ وَنَا شَحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّهِ اَلَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا كَحَمِيدٌ مَجِيبٌ اَمَّا مَعَدُ فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَسَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأَوْزُ بِاللَّهِ سَمِيلَ عَلِيمٍ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمٍ قُلَّ يَصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقَّ لِلْمُؤْمِنُونَ رَبِّ شَرَحَ لِي سَدَرِي وَيَسِرَ لِي أَمْمَرِي وَاَحْلُ الْعُقْدَةَ مِلِّ سَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ ذِدَنِي إِلْمَا رَبِّ عَوْزُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ شَيَاتِمِ وَاَوْزُ بِكَ رَبِّ عَائِي يَحْزَرُونَ حر قسم دی حمد و سنہ کبرعائی برعائی بزرگی تعریفات تمہیدات اور تمجیدات اللہ رب العزت دی ذاتِ گرامی واسطے آنگند لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات عقدت واسطے حمد و صناعت و بعد کروڑ ہاں رحمتہ نازل ہون صحابہ اکرام آل رسول، آہل بیت، تابین اعظام، آلیہ اکرام اور بزرگان دین واسطے سامین محترم اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات جو زلالت اور جہالت و مبرہ اور دلائل براہین دے نال اراستہ ہے اسلام دے تمام احکام پایا تکمیل تک پہنچ چکے نے اور اس دین دے اندر کسے کسم دی خرافات اور بدعات واسطے کوئی جگہ موجود نہیں لیکن افسوس کہ شیطان اور عوض پیرکارہ نے اس دین و زلالت اور جہالت واسطے غلط ملت کرنا اور خرافات مل داغدار کرنے واسطے کوئی کسر نہیں چھوڑی تو میرے بھائی میرے برادر جس طرح دیگر مہینے دے اندر کچھ رسومات، خرافات، لگویات، بدعات ادا کی تیا جاندیاں لیں اسی طرح اے ماہ سفر دا مہینہ جڑا گزر ہے اے دے اندر بھی کچھ جاہلانہ رسومات ادا کی تیا جاندیاں لیں سفر دا مہینہ اسلامی مہینیاں دے وچوں ایک مہینہ ہے اور اے مہینہ محرم تو بعد شروع ہندہ دوسرا مہینہ ہے اس مہینے نو اے دے بارے غلط باتا نو ختم کرنوا سے انو سفر المظفر آکھیا جاند ہے کیونکہ ماہ سفر جڑا ہے بڑی تیزی دنال گزر رہے ہیں اس مہینے دے اندر پائے جانے والے لوگان دے باطل حقائد و نظریات اسی طرح جاری اور ساری نے جس طرح نبی علیہ السلام دے زمانے دے اندر چل دے آرے ہیں اور اجد خطبہ جمعت المبارک دے اندر انشاءاللہ الرحمان ماہ سفر دے حوالے دنال ہی جاند گزر شاہ ترج کرانگا دعا فرمانا اللہ ذوالجلال میں نو قرآن اور حدیث سے مطابق حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ ذوالجلال سنسبنا نو اپنی زندگیاں قرآن و حدیث سے مطابق ہی بسر کرنے دی توفیق اطاف فرمائے تو میرے بھائی میرے برادر سب تو پہلے اے بات نوٹ کر دے جانا کہ نہوست اور بدشگونی کنوان دینے نہوست اور بدشگونی دا مطلب اے وے کہ اللہ ذوالجلال تو علاوہ کسے چیز یا عمل و نفع اور نقصان دا مالک سمجھنا دوبارہ پھر ارض کر لگا نوٹ کر دے جانا نہوست اور بدشگونی دا مانا اللہ ذوالجلال تو علاوہ کسے چیز یا عمل دی اندر کسے نو نفع اور نقصان دا مالک سمجھنا انو نحوست اور بدشگونی آنکھیں آ جاندہ مثلا سفر تو پہلے کوئی کالی بلی اگیوں دی گزر جائے تے سفر نو ختم کر دیتا جاندہ ہے کہ اے ہون سفر سا دیواز تے بیتر کیونکہ کالی بلی دا اگیوں دی گزرنے اے نحوستے جبکہ اسی ایمان اس چیزی اوپر لے کے ہونا ہے کہ نفع دا مالک بھی اللہ نقصان دا مالک بھی اللہ اور دوسری مثال ایک دکاندار ایک کاروباری حضرات اس چیز نو پیش نظر رکھ دی سبح سبح دا جس وقت وقت اندہ ہے تالہ کھل دا ہے دکان کھل دیئے فیکٹری کھل دیئے کوئی گدام کھل دیئے کوئی بندہ فرس ٹیم ادھار لینو واسطی آجند ہے اگر انسان دا ان نظریہ ہوئے کہ جہ میں صبح صبح فرس ٹیم انہوں ادھار دے دیتا ہے تے پھر سارا دینی ادھار ہی چلے گا یعنی سارا دینی نہوست بھئی رہ گی تو ایدہ مطلب اے وے کہ جڑا بندہ صبح صبح ادھار لے کے تو اٹھے کو جانے والا نقصان دا مالک اے وے نعوذ باللہ معاذ اللہ نعوست اور بادشگونی دا مانا سمجھ جانا نفع دا مالک بھی اللہ نقصان دا مالک بھی اللہ تو میرے بھائی میرے برادر سفر دی وجہ اور تسمیہ کیے امام علی بن محمد علم الدین السخاوی رحمہ اللہ فرماندے نے اور تفسیر ابن کثیر بی تحقیق عبد الرزاق المہدی دے اندر اے حوالہ موجود ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو سنتالی اہل عرب اس مہینے دے اندر آپنے کرانو جنگو جدال واسطے خالی کر دندے سفر دی وجہ تسمیہ سفر نو سفر کیوں آکھیا جاندہ ہے اس مہینے دی مناسبت کیے جس مناسبت دنال اس مہینے نو سفر آکھیا جاندہ ہے ادھی وجہ تسمیہ اے وے کے لوگ اہل عرب سفر واسطے نکل جاندے جنگو جدال واسطے نکل جاندے آپنے کرانو خالی کر دندے اور اس واسطے اس مہینے نو سفر دے نام تو موصوم کی تاگیہ ہے یعنی جب کوئی جگہ خالی ہو جائے انہوں سفر آکھیا جاندہ ہے سفر المکان خالی جگہ تو میرے بھائی میرے برادر ماہ سفر دے اندر جہلی دے جو چند آقائد نے امی توڑے گوش گزار کرنا چانا ماہ سفر دے اندر عرب جہلی دے اندر دو غلط باتان پائیا جاندی ہیں سننن ایک بات بڑی غلط سی جڑیوں نہ بھی اندر موجود سی او اے کے سفر دے مہینے نو نہو سے زدہ سمجھ دیا ہویا نا اس مہینے نو اگے پیچھے کر لیں دے مثلا مہینہ سال شروع ہوندہ ہے کتوں شروع ہوندہ ہے مہرم تو اے سال چڑھن تو پہلے اعلان کر دیں دے کہ اے اس دفعہ پہلے مہینہ گیڑا آئے گا یعنی سفر ہوئے گا اس تو بعد اپنی مرضی دے نالی سفر مہرم نو اگے پیچھے کر لیں دے اے بات عرب جہلیت دے اندر موجود سی اور جس وقت اے نا نے اے وطیرہ اختیار کی تہار تو سورت توبہ آیت نمبر سیستی دے اندر اللہ حضور جلال نے اس بات دا تذکرہ فرمایا کہ اننا من نسیعو زیادتن فی القفری مہینہ دا آگے پیچھے کرنا فرمایا اے قفر دے اندر زیادتی یعنی زمانہ جہلیت دے اندر سفر دے مہینہ نو اگے پیچھے کر لیں دے کیوں کہ یہ نوست والا مہینہ ہے اور دوسری بات اس مہینے نو منہو سمجھ دیا ہویا کہ اے مہینہ بہت زیادہ منہو سے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے تردید فرما دی تھی کہ اے مہینہ منہو سے نہیں فرمایا ولا تیارتا ولا سفر کوئی بدشگونی نہیں اور نہ آئی کوئی سفر دا مہینہ منہو سے اے الفاظ بخاری دے اندر موجود نے حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ستمنجہ تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرما دیتا ہے والا دیارتا والا سفرہ کوئی بدشگونی نہیں اور کوئی سفر دا مہینہ منہو سے نہیں تو میرے بھائی میرے برادر اے بدشگونی دا عقید دا جیڑا ہے ہر دور تو چلے آ رہے ہیں یہ نہیں کہ صرف ساتھے اندر ہی اے بدشگونی چل دی آ رہی ہے یہاں کوئی کہلو آئی تو سو سال پرانی دو سو سال پرانی نہیں بدشگونی دا عقیدہ ازلا تو چلا آ رہے ہیں ہر امت دی اندر بدشگونی دا اے عقیدہ موجود سی جس طرح علامہ ابن رجب الحمبلی اپنے زمانے دے متعلق بیان فرما دینے کہ بہت سارے لوگ جاہل ماہ سفر نو منحوس سمجھ دیسن اور بسا اوقات اس مہینے دے اندر سفر کرنے تو رکے رہن دے کیوں کہ اس مہینے سفر نہیں کرنا اے مہینہ نحوست والا اے مہینہ جناب بڑا ہی منحوس مہین ہے جبکہ کوئی مہینہ منحوس نہیں اگے جا کر کہ انشاءاللہ الرحمان اے بات روز روزندی طرح آیا ہو جائے گی تو میرے بھائی میرے برادر آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرما دیتا ہے لا عدوہ ولا تیارت ولا حامت ولا سفرہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرما دیتا ہے اللہ زلجلال دی مسیح تو بغیر کوئی بیماری متعدی آج نے جے ہے بیماری متعدی یہ دے لگے نہیں بینا تیجے لگے بے گئے تھے پھر سانوں بھی لگ جائے گیا ایک بندہ آیا اللہ دے نبی جی بیماری متعدی کیوں نہیں اے دیکھو باڑے دے اندر ایک اونٹ ہے یہ نو خارج لگی تھی یہ دے تو سارے اونٹانوں خارج لگی میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اس اونٹ تو خارج سار نو لگ گئی پر میں نو یہ دس پہلے اونٹ نو خارج کنے لائی پہلے اونٹنوں خارج لاؤن والا کاؤنے اللہ تے جے باقیانوں لائیے تھے یہ بھی کنے لائیے اللہ ذو اللہ اے عقیدہ پنا لو ایمان بنا لو کوئی بیماری میرے نبی نے فرمایا متعدی نہیں فرمایا اسلام دے اندر پادشگو نیدہ تصور کوئی نہیں ولا ہاما نہ فرمایا اللہ دی کوئی نہ ہو ستے اے کہیے اندرنا جناب اے روہ جیڑیاں نے اے پکار دیاں نے روہ نے پکارے ہے اللہ نے پکارے ہے دہا مطلب روہ نے پکارے ہے میرے نبی نے فرما دی تا ہے دی کوئی حقیقت نہیں ولا سفارا سفر دے مہینے دی کوئی نہ ہو ست نہیں سفر دے مہینے دا نہ ہو ست دنال کوئی تعلق نہیں تو میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا میں ارز کرنا چلا نوٹ کر دے جانا بد شگونی اور نظریہ اسلام اے دے اندر چند باتا قابل ذکر نے ثابتوں پہلے اس بات دا یقین ضروری ہونا چاہیز ہے انسان جیڑا بھی عمل کر دے اللہ جو جلال اے عمل پہلے دا لکھ دیتا ہے اور کسے چیز دے دیکھنے دے نال اور خاص دن مہینے دا کوئی تعلق نہیں میرے بھائی میرے برادر اور قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے مان اسابہ میں مصیبت فیل ارضی ولا فی انفوسکم اللہ فی کتاب بن برقابلی انب رہا صورت الحدید اٹھانا آئت نمبر بھائی کرا دی انگر تجوے والا قرآن اٹھان کے دیکھے یاد فرمایا مان اسابہ میں مصیبت فیل ارضی ولا فی انفوسکم فرمایا کوئی مصیبت زمین تے نہیں اتر دیر اور کوئی فرمایا پریشان تواڑے نفسانو نہیں پہنچ دیر کوئی مصیبت تواڑیاں جانانو نہیں پہنچ دیر اللہ فی کتاب بن مین کابلی انب رہا مگر تواڑی پداشتوں پہلے او چیز لکھی جا چکی ہے تواڑے دنیا دے انتوں پہلے ہی لکھی جا چکی ہے کہ فلاں تو انو نفع ہونا فلاں تو انو نقصان ہونا اور نمبر دو آمینہ دے لال علیہ صلاة و صلاة اللہ ذو جلال دا اے قرآن نازل ہوئے اور اے بڑا ہی پیارہ موقع میں نوٹ کر دے جانا اس انسان آواز سے اصلن اگر نہ ہو ست کسے چیز دے اندر تے ہو اپنے باد امال دے اندر انسان آواز سے اگر کوئی نہ ہو ست تے اے دے برے املا دے اندر جس طرح سورت شورا دے اندر آیت نمبر تی دے اندر اب دا قرآن اعلان کر رہا وَمَا آسَابَكُمْ مِمْ مُسِبَتِنْ فَابِمَا آسَابَتْ آئی دی کم تو انو فرمایا کوئی مصیبت نہیں پہنچ دی مگر اونا آمال دی جیڑے تُزھی اپنے ہنچان دے نال کمائے جیڑے جیڑے برے امال لے نا اندر نتیج ہے اگر تو انو کوئی مصیبت کوئی پریشانی پہنچ دی ہے اور ویسے بھی اللہ دل جلال دا قرآن اعلان کر رہا فرمایا کوئی مصیبت نہیں پہنچ دی اللہ مانکہ تب اللہ لنا ہوا مولانا وعلاللہ فلیا توقع للمؤمنون توقع رب تے کریا کر اللہ دل جلال دی ترف ہوئی مصیبت آن دی جیڑی جناب تے کریا کر تیرے ریشٹر دے اندر تیرے خاتے دے اندر لکھی جا چکی ہے اور ایک مقام تے اللہ دل جلال دا قرآن اعلان کر رہا مان آمیلا سالی ہر فالی نفسی ومن آسا آف علیہ وما رب کا بزد لامر لیل عبیر سورتِ حامیم سجدہ اور آیت نمبر چھے آلی ترجمہ سننا جے ذرا ترجمہ سننا مان آمیلا سالی ہر فالی نفسی جن نے کوئی نیک عمل کیتا ہے انہیں کدھے واسے کرنا ہے وہ بولو کدھے واسے اپنے واسے دیکھو قرآن دا ترجمہ کتنا پیارا ترجمہ ہے اور سمجھانے دا قرآن دا انداز کتنا پیارا ہے من آمیلا سالی ہر فالی نفسی جن نے نیک عمل کرنا ہے تے کدھے واسے اپنے نفس واسے اپنی ذات واسے تیرے نیک عمل دا کسے ملے داروں فیدہ نہیں تیرے نیک عمل دا فیدہ تینوں یہ اور فرمایا ومن آسا آف علیہ تے جن نے برا عمل کرنا ہے تے او دا نتیجہ بھی برا ہی ہونے ہیں تے کنوں نقصان ہونے ہیں او بولو قرآن اعلان کر رہے ہیں ومن آسا آف علیہ جیڑا کوئی گناہ کر دے نا برا کم کر دے او دا نتیجہ جیڑا برا نکلنا ہے او دے کوئی نتائج غلط نکلنے او دا اثر بھی کیے دے دے پہنے جن نے گناہ کیتے ہیں برا عمل کیتے ہیں اور اگلی گل اللہ زول جلال نے بڑی پیاری بیان فرما جاتی فرمایا وما رب کا بیز اللہ میر لیل عمیر تے تیرا رب جڑا کسے بندے تے ظلم کرنا نہیں اللہ تیرے تے ظلم نہیں کرنگے جے تیرے اگلوں دی کالی بلی گزر جائے نا اللہ تیرے تے ظلم نہیں کرنگے جے جنابے والی صبح صبح تیری دکان تے ادھار کوئی لینوہ سے آگے ہے نا تے اللہ تیرے تے ظلم نہیں کرنگے جے تو انہوں ادھار نانا دیتا ہے مطلب ہے کہ توں اپنے آگتے ظلم کر رہے ہیں جے اگلوں دی بلی گزر جائے تو سور نانا کرے ادھار مطلب ہے تے ظلم تیرے تے کون کر رہے ہیں توں کر رہے ہیں اپنے آگتے اللہ تیرے تے ظلم نہیں کر رہے ہیں فرمایا وما رب کا بیز اللہ میر لیل عمیر اور تیسری واحد درہ نوٹ کر دے جانا کہ اے دن جڑے مہینے نو منحوس کہنا ادھار مطلب ہے بندہ اللہ زل جلال دی ذات نو منحوس کہہ رہے ہیں بندہ زمان نو برا کہن والا اللہ زل جلال نو برا کہن دے غور کر دے جانا تیرے اور میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرما دیتا ہے حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی کی ہوں دی اللہ نو کن نے بیان فرمایا اللہ نے نبی نو کن نے آکے ہے اللہ نے حدیثِ قدسی ہوں دی ایک اوہ حدیث جڑی میرے نبی بیان کر حدیثِ قدسی اوہے جڑی میرے نبی نو اللہ زل جلال بیان کر کال اللہ اصا و جل ایوہ زینی ابن آدھا یسفت تہر وعدت تہر بیادلخ بیادل عمر اکلبالعیلہ والنہار بخاری دے اندر ہونتا ہے حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چھبی آمینہ دلال فرما دے اللہ زل جلال نے فرمایا ابن آدم جیڑ ہے آدم دا بیٹا میں نو تکلی پوچھاند ہے اللہ دے نبی جی اوہ کیس طرح فرمایا یسفت تہران آدم دا بیٹا زمان نے نو گالی دن دے وانت تہرو تے زمانہ میں یہاں بیادل عمرو معاملات میرے ہاتھ دے اندرنے اکلبالعیلہ والنہار دن نو رات دے اندر بدلنے والا میں وہاں رات نو دن دے اندر بدلنے والا بھی میں یا تے فرمایا پھر میں نو گالی نہ دیو یہ دا مطلب ہے وہ جڑا مہینے نو سفر دے انو منوس جاندہ ہے اوہ منوس ہے اللہ دو جلال دی زات نو جاندہ ہے از تغفر اللہ نوز باللہ ماہز اللہ وہ زمانہ بنانوالا کاؤنے مہینے بنانوالا کاؤنے مہینے غلط نہیں بندہ غلط ہے مہینے غلط نہیں انسان دا عقیدہ غلط ہے انسان اپنا عقیدہ درست کر لے نمبر چار چوتھی بات عرض کر دا چلا حالات جیس طرح دے بھی ہون تے توقل رابطے کرنا شاید ہے دنیا میں ظاہری عمال دے اندر لینا دینا کوچھ نہیں اے عمال تیرا کوچھ نہیں بگاڑ ساکتے مگر اوہی ہوئے گا جو رابط و منظور ہے اللہ دو جلال تقدیر دے اندر لکھ چکے ہیں رابطے حکمت و بغیر رب زل جلال دی قسمیں تیرے بدندہ اے تیرے ساردہ ایک بال بھی حرکت دے اندر نہیں آسکتا اور ایک پتہ بھی درخدہ رابطی مرضیاں تو بغیر نہیں ہل سکتا اس ہی کر کے میرے اور تیرے پیرے میرے اور تیرے نبی نے اپنے کسی حابی نو سمجھان دیا ہویا فرمایا وَعْلَمَ أَنَّ الْأُمَّةً لَوْئِدْ تَمَعَتُو لَوْئِدْ تَمَعَتْا لَعْيَنْ فَعُوْكَ بِسَئِئِئِئً لَمْ يَنْ فَعُوْكَ إِلَّا بِسَئِئِئِئً فرمایا میرے سحابی ساری تے ساری دنیا جمع ہو جائے کے تینوں فیدہ پوچھانا لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلَّا بِسَئِئِئِئِئِئً فرمایا تینوں فیدہ نہیں پوچھا سکتی مگر اونہ کا فیدہ دینا رب نے تیرے مقدران اندر لکھ دیتا اور فرمایا قد قطبہ اللہ لگ وَالَحُو اِدْتَمَعُوْ عَلَاءَ یَ ذُرُّوْا کَ بِسَئِئِرْ لَمْ یَ ذُرُّوْا کَ إِلَّا بِسَئِئِرْ قد قطبہ اللہ ساری دنیا جمع ہو جائے ساری دنیا دے انسان مل جان میرے صحابی کے تینوں کوئی نقصان پوچھا نہ فرمایا رب زلدلالدی قسم ساری دنیا مل کے بھی تینوں نقصان نہیں پوچھا سکتی ہاں اتنا کہ جتنا کہ اللہ نے تیرے مقدران اندر لکھ دیتا اور اللہ زلدلالد پیارے پیغمبر فرما دن قد قطبہ اللہ علیگا روفیات الاغلام و جفت سوہو تینے مزید اندر آنڈا حدیث سمبر دو ہزار پانچ سو سولا میرے اور توسان دے پیر مرسد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے نہ بڑی بیاری بات سمجھائی روفیات الاغلام یعنی جڑے اللہ زلدلال نے ساڑیاں تقدیران مقدران نفع نقصان نقصان لکھنے باستے کلم بنائے ساں اللہ نے وہ کلم اٹھا لینے اور اگلی بات و جفت سوہو جنات صحیفیاں تھے اللہ نے ساڑا نفع نقصان لکھیا نا وہ صحیفے خسک ہو چکے ان نئی چیز اللہ نے نہیں لکھنی بھی تیرے کیوند بلی گزر گئی جہو دار لینل آ گیا تے اے معاملات نوے سیرے تو تیر نہیں ہونے اے اللہ زلدلال نے پہلی تیر کر دیتے نے اور فرمایا اے تیر عودوں کر دیتے نے حجید و دنیا تے نہیں آیا اے معاملات پہلے دیتے ہو چکے نے تے کیوں اے سمہینے نو منہوس سمہین ہے کیوں جنابِ والی تو بد شگونی لینے ذرا غور کر دے جانا ساڑا عقید ہے ساڑا ایمان ہے اللہ کے نبی نے سمجھا دیتا ہے کہ نفع دا مالک بھی اللہ نقصان کا مالک بھی اللہ ساری دنیا مل جائے نقصان نہیں پچا سکتی اگر اللہ دل جلال دی ذات انہوں بچانتے آئے ساری دنیا تنہوں نقصان دینا چاہے ساری دنیا مل کے بھی تیرا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی اور یاد آئے اللہ ما حبیب الرحمن رحمہ اللہ دعا فرمانا اللہ عنہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے تے کی آندے سار اے آسمان تو ڈگ کے نئی مردہ آسمان تو ڈگ کے نئی مردہ بھوٹا جیس دی زندگی دا ہرے آن ہوئے اے آسمان تو ڈگ کے نئی مردہ بھوٹا جیس دی زندگی دا آکھ لگن نہیں مردہ جی رب و مریا نہ ہوئے تو میرے بھائی میرے برادر جتنیاں مرضی تے نوں کوئی تکلیف آپ اچھا لے اے سمجھ لے جیتنوں کوئی تکلیف کون چیئے تھے فی تیرے مقدرہ دی اندر رب نے لکھ دیتی ہے تو میرے بھائی میرے برادر آؤ درہ میں عرض کر رہے ہیں اے سمہینے نوں منحوس نہ جانو بادشگونی نہ لو اور بادشگونی اگر کوئی بندہ بادشگونی تو باچت ہے میرے اور تو ساندھے پیر و مرشد جناب محمد بخاری دے اندر ہوں گا حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو اکتالی میرے نبی نے فرمایا ستر ہزار بندہ بغیر حسابتوں جنت دے اندر جائے گا دعا فرمانا اللہ بھی سانوہ نہ خوش نصیبان دے اندر شامل فرما دے تو میرے نبی نے پچھے آ گیا کہ وہ کیڑے لوگ نے جیڑے بغیر حسابتوں جنت دے اندر جانگے فرمایا اے وہ لوگ ہونگے جیڑے کسی چیز انہوں منحوس ہے نہیں جان رہا جنہا توقل کے دیتے ہوئے گا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ یہ لوگ توقل کے دیتے کرنگے اللہ ذو جلال تے کرنگے اپنے جسم دا علاج آگ دے نال نہیں کروانگے اے انہ دے اندر میرے نبی علیہ السلام نے صفتہ بیان فرما دیتیاں تو جیڑی آخر دے اندر میں بہت عرض کرنا چاننا کہ بعد سے گوننی کتنا کو گناہ انہوں کی آکھیں جاندہ شریعہ دے اندر آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے صحابی نے عبداللہ بن مسعود سب پیار محبتنا رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے حدیث نمبر تین ہزار نو سو دس آمینہ دے لال فرما دے بادشگونی شرک بادشگونی شرک توبہ اللہ میری توبہ ادا مطلبے کہ صفت و قبیرہ گناہ کیے شرک بادشگونی تین مرتبہ میرے نبی نے فرما دیتا ہے حدیع راتو شرک حدیع راتو شرک اور مصند احمد دے اندر ہوں گا حدیث نمبر تین ہزار نو سو دس عبداللہ بن عمر رضی اللہ فی عبیدہ نام آئے نا پیار محبتنا لاکیا کرو رضی اللہ پتہ لگے کہ تو آڈی سی عبادنال عقیدت ہے محبت ہے اور جس بندے دے دل دے اندر سی عباد مطلق عقیدت نہیں نا ہے سمجھ لو بندہ دائرہ اسلام دوں خارج اے کیوں باتاں بیان کیتے ہیں جن دیا نے کہ فلان سی عبیدی فلانا لڑائی سی چگڑا سی اینج سی اون نے جناب خلافت چھین لی اون نے جناب باغ فدق چھین لیا اون نے اینج کیتا اے کیوں ہے کیونکہ سی عباد کرام دین دی بنیاد نے دین دی بنیاد ہے تو اے نا دیا بنیاد دا نو حلا دیو خوکھلا کر دیو تو جو تو بنیاد ہی ساڑی ہے لگئی خوکھلی ہوگی فی دین اسلام ہی خوکھلا ہوگا ختم ہوگیا اے دا مطلب ہے کہ سانوں سے عباد دا دفاع اپنیاں جانا دے نظرانے بھی پیش کر کے کرنا بیاتے ہیں انشاءاللہ کرانے ہیں کیوں جی کروگے انشاءاللہ سے عبا اکرام دا دفاع ہر محاف دے اندر ہر گلی ہر کوچہ ہر نگر ہر ملک دے اندر صحابہ اکرام دا دفاع کرنگے رب زول جلال دی قسم میں صحابہ اکرام دا محبت ساڑے امان دا کیے حصہ اگر کسے بندے دے دیل دے اندر صحابہ دی محبت نہیں دا مطلب عوضی اسلام نال کوئی تعلق نہیں اسلام نال کوئی لنک نہیں حضرت عبداللہ بن عمر صاحب کہہ دے رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں غور کر دے جانا من ردتہ تیارتو من حاجتن فرقاد آشرہ کا بڑی پیاری حدیث ہے چھوٹی حدیث ہے ترجمہ نوٹ کرنا من ردتہ تیارتو من حاجتن فاقاد آشرہ جیس بندے نوں کسے چیز نے فرمایا بادشگونی نے جیس بندے نوں کسے بادشگونی نے اوہ دے عمل تو روک دیتا ایدہ مطلب ہے انہیں کی کی تا فاقاد آشرہ نہیں سمجھے تے دوسرے انداز نہ سمجھانا ہے بندہ بیٹھا ہے سفر جو کارونکل پہ آگی ہوں بی لیگ ادھر گئی آندہ ہون میں سفر ایدہ مطلب ہے بادشگونی نے انہوں کی کی تا وہ بولو کی کی تا روک دیتا ہے کہا دے تو سفر تو حدیث نوٹ کرنا جرا اور حوالہ نوٹ کرنا مسند احمد حدیث نمبر تینہ ہزار نو سو داس من ردت ہوتیارتو من حاجتن جس کسے انسانوں او دی بدشگونی او دی کسے حاجتوں روک دے کسے عمل کو روک دے فرمایا فقہ دا شرکا اس بند نے رب نل شرکی تا او درہ لوگوں میں عرض کرنا چاہنا اے بدشگونی جناب لینا ایک کافران دا کام میں کوئی بھی مصیبت آندی اوپر کسے دوسرے رومن ہو سے قرار دینا ایک کافران دا عمل ہے مسلمان دا کام نہیں ان آنکھ کے آج آندہ ہے آج جناب سارا دن کوئی گاک نہیں آیا ان زین در آو گڑا بندہ دا کہاں چھوڑے آسے او فلانا آیا یہ جدوں بھی آندہ ہے ناں یہ دیاک نہیں گال ہے ناں یہ جدوں بھی بندہ آندہ ناں تے بس او دن ہی میری دکان دا میرے کاروبار دا پٹھائی آج آندہ تے جی جناب پتہ لگ جب ہی انہیں ہونا ہے تے آندہ جناب چوٹی ہو جائے آج آئی نا یا میں انہوں گڑا کر آدم آدھ گئے پچھے ہو جائے جی وہ بندہ آ گیا تھے آج پھر جناب میرے ریزق دے اندر کم ہی ہو جائے گی نفع دا مالک کونے نقصان دا مالک کونے اللہ زول جلالہ آؤ ذرا نوٹ کر دے جانا ایک کافران دا عمل فیران دی بابت اللہ زول جلال قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں سورت آراف آیت نمبر ایک سوئی قتی دے در اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں کہ جدوں فیران کوئی تکلیف پوئی دی کوئی برائی پوئی دی کوئی برا عمل پوئی دا کوئی برے کام دا نتیجہ نکل دا تے کی آندہ بی موسا ومامہ بادشکون نہیں لیندہ تاکہ اے موسا تھی ادھے ساتھیاں دی وجہ تو ایک کام ہوئے ہیں اور آؤں ذرا نہیں سمجھائی نوٹ کر دے جانا حضرت سبودہ تذکرہ اللہ زول جلال قرآن دے دربیان فرمارن کالو تیارنا بی کوا بی من ماں کا سورت نمل آیت نمبر سنتالی قرآن اٹھانا ایکوں میں قوم سبود بھی بدشکون نہیں اختیار کر دی حمدی کے اے سمود حضرت تیرے تو تیری قوم تو بدشکون نہیں لینے یعنی یہ بندہ ہون آگیا جیساں مطلب ہے کوئی آج نتیجہ چنگا کیوں کہ صبح صبح مطحے اے سمود لگیا ہے صبح صبح مطحے سمودی قوم لگی یہ سمود جڑے چاند والے کلمہ گوڑے مسلمان نے یہ ساڑھے مطحے لگے لہذا آج ساڑھا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا ساڑھا نتیجہ برا آئے گا نفع دا مالک بھی اللہ نقصان دا مالک بھی اللہ دول دلال آؤ ذرا لوگوں میں عرض کرنا چاہنا وقت کافی ہو گیا اپنی بات نوں اختتام دی طرف لے کے چلنا کس ہے چیز نوں منحوس جاننا اور اول وقت دے اندر ادھار نہ دینا اے بدشکونی اور شرک تھے کئی لوگ آن دنے کہ دو پینا دا اکٹھا نکا نہیں کرنا کیوں جو دو ماہ دا کر دی اوہ اکبندہ تھی نا ایک نکا پڑھایا دے مڑ کے جناب ہفتے بعد دو جہا نکا پڑھایا ہے پوچھے ابھی کی معاملہ ہے کہنے لگا یہ حضرت اگلے اس طرح ہے سنے یاسی کے سیدھے کولوں بھی دو ماہ بچی ہیں دا کٹھا نکا کر دی دو ماہ پہنا دا تھی ایک جناب مڑ کے برباد ہو گئے کار واپس آ جاندی استغفراللہ نعوذ باللہ معدلہ نقصان دا مالک کون ہے اللہ یہ تیری تقدیر دے اندرے اس طرح لکھے ہے تو جتنی ہے مردی سوچا کہیں دے نا ایک کو لکھیا ہوں دا ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے لکھیا ہوں دا نا تے منظور کے دی ہوں دی ہے اللہ دی منظور او ہی ہوں دا ہے جو اللہ چاہتا ہے تیری چاہتا کوئی فرق نہیں بیندہ لیکن تیرے ایمان فرق ضرور بیندہ اگر تُو اپنا عقیدہ بنا لے نا نفع دا مالک کون ہے تے نقصان دا مالک کون ہے تیری آخرت سمر جائے گی تے جیت واقع نا رابدی چاہت جیڑی انہوں میں نا پسند کرا نا چاہا تے فی تیری آخرت برباد ہو جائے گی اپنا عقیدہ بنا لے کہ او ہی ہوئے گا جو منظور خدا ہوئے گا یہ عقیدہ بنا لے ایمان بنا لے تو میرے بھائی میرے برادر آو دھرا غور کر دے جانا محرم اگر محرم دی اندر شادی نہیں کرنی کیونکہ حضرت امام حسین شہید ہوئے دے تے سفر دی اندر شادی کیوں نہیں کرنی اس کر کے کہ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی اندہ انتقال ہویا تے کئی سفر نو منعوس جان دے نے کہ لو جی سفر دا محرم درست نہیں اس محرم اگر شادی کر دیتی حالانکہ میرے نبی دا نکاح حضرت ختیجہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا ختیجہ دنال نکاح سفر دے اندر ہویا جے سفر دا محرم انہی منعوس تے پھر پاکستان دا جی ایٹرم بام بنے ہیں سفر دے محینے بنے ہیں تے جے پاکستان محرم سے وجود دے اندر آیا تے ہی محرم تے محینہ کیڑا ہے سفر دا محینہ جے سفر دا محینہ انہی منعوس ہے نا تے میرے نبی لشکر اوسامہ نو جناب نا روانہ کر دے اورے لشکر اوسامہ فتا دینا الحم کنار ہو کر کے واپس آیا ہے جے سفر دا محینہ انہی منعوس ہندہ تے پھر ایک کام سفر دے محینے انجام نا پان دے تو میرے بھائی میرے برادر آؤ میں ارز کرنا چاہنا کئی لوگ جناب کی کر دے نے ہون جناب مہمان کروں جدو جان دے نا تیان دے مہمان دے جان تو بعد کار چاڑو نہیں دے نا او کار چاڑو نہیں دے نا ایک دن میں شام دا وقت رات دا دکان بان کرن لگا میں کہا صبح صبح ہون آگے چاڑو دے آنگا بندہ نہ آتو ہوکے صبح صبح نکل دے کٹا میٹی پے گا میں کہا رات نو حضر صاحب ایک ہی کرن لگے جا میں کہا چاڑو دے لگا تو آنو نہیں پتا مسئلہ دا میں کہا دسو جا تو آنو علم ہے رات نو چاڑو نہیں دے دے لگا اے شام دو چاڑو نہیں دے لگا تو میرے بھائی میرے برادر بدشگونی اے کیے بدشگونی شرک رابنال میرے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا اتیارا تو شرک رابنال اے بدشگونی شرک نہیں سمجھائی نا تے آنو ذرا میں ارز کرتا چلا ہانڈی رکھیے چلے تے دودھ رکھیا تے دودھ دبل گیا تے آن دنے کیونکہ دودھ دبل گیا مطلب یا دی کوئی نقصان ہوئے گا تے ہونے جناب کی ہوندہ کئی لوگ ہانڈی جڑی ہیں نا مکان نمہ لیا تے کیوں جی فوجی صاحب یہ دے یہ نا مکان کروڑا تے ہانڈی سو روپے یہ دی تے ہانڈی دا تھلہ کیتا کالا تے ایک ریڑی تو میں امبلین واسطے گیا تو انہیں بیچ کولا رکھیا ہویا اے کولا کیوں رکھے آنڈا جی ہم بانو نظر نہ لگتے استغراللہ نعوذ باللہ ماد اے کئے بد شگون نہیں ہے آنڈا جی ہم بانو نظر نہ لگتے نہ ہوئے ہم ساری دے اڑی پہ رہے اور دکھر نہ کوئی کالے موہ لہ جناب ایتھے نہ آجے استغراللہ نعوذ باللہ ماد کالا گورا اللہ دے نزیق اگر ایمان دارے تو اگر اونا دی وقت صرف تقویت پرہید گاری ایک کالے گورے دا میار اللہ دے ہاں نہیں کوئی انسان جیڑا ہے وہ لکھے آنڈا تو ساری دیکھے آنڈا ہے اے ایلیڈ فورس دے جیڑی گڑی ان دنوں دے پچھے لکھے آنڈا ہے نفرت انسان سے نہیں نفرت بولو نفرت انسان سے نہیں نفرت جرم سے ہے انسان دے کوئی نفرت نہیں نفرت ہو جی توہاں جیڑا ہے جیڑا ہے جیڑا ہے گناہ کردہ ہے جیڑی بدکاری کردہ ہے جیڑے جرائم کردہ ہے انہیں تو نفرت ہے انسان تو نفرت نہیں تو میرے بھائی میرے برادر انسانوں بنانوالا کون ہے اللہ زل جلال ہے تو کئی لوگ جناب ہنکی کردے نے اونٹ دی ہڈی لائی چودری حرصے صاحب ذرا گل سنونا لیجے اونٹ دی ہڈی لائی تے انہوں جناب اپنے مکان دے وچے دفن کرتا کہ جی ایدہ نتیجہ کی نکلے گا جی شکون لے رہے ہیں نا کہ ایدہ نتیجہ نکلے گا جناب ساڑے دے جادو دا اثر نہیں چلے تو میرے نبی دے جادو ہویا اور کملیو قرآن اٹھانا اللہ دے نبی دے جادو ہویا اثر ہویا تو میرے نبی نے علاج بل قرآن کیتا علاج بل قرآن کیتا آخری صورتہ پڑھا نا تے تیرے علاج دا جادو جادو دا علاج ہو جائے گا قرآن تو حدیث تو بار کیوں ہو جانا ہے اے بادشگون نہیں ہے کفر ہے شرک ہے بچ جاؤ یہ نا چیزاتوں تے کئی لوگ دن آپ ہن کی کر دے نے استغفراللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جس وقت ہن کروں بچی نو تو اور دے رہنا ہے دلن جا رہی ہے تے ٹائم اٹھا چولاندیاں کی کرنیاں نے سوڑ دے رہنا اے ٹائم اٹھا کے چولاندیاں سوٹنیاں نے وہ پہلے نمبر تے ریزق نو پھینکنائی جرم گناہ ہے تے دوسرے نمبر تے بادشگونی رابنال شرک تے موڑ کے جناب ہے ہنو دلن جا رہی ہے جدو اگلے دے کار جاناں نا خامن دے او تھے انہا ایک مٹکہ رکھیا ہونے اس مٹکے دے ویچ بھی چول پائے نے ہنو انہیں جناب انہو پیر مارنا سجا تے جید چول ڈگ پہن اندر پھر کھیری کھیرے تے جید چول کروں باہر ڈگ پہنتے پھر پھر کھیر نہیں اے کیے شرک کیے اے ہنو کار جناب دلن آ رہی ہے اے اتے جناب ہنو تیل سوٹے جاندہ کیوں جی سوٹے جاندہ سوٹے جاندہ نا تیل اے ساروں یہ ساریاں چیزاں میرے بھائی میرے برادر بادشگونی ہے تو کئی لوگ جناب گڑی لئی بڑی قیمتی گڑی ہے جناب تے پچھے ہونے چھتر لٹکاتا تے چھتر بھی جناب چھوٹے جے بچے دا ادہ توڑ دیتا ادہ نالا جتا کیے گڑی نو کی نہ لگے نظر نہ لگے تے کئی آنے جناب وہ شیشے آنے سیڑا جناب کالے کپڑے لٹکائے اندھنے کیے جی گڑی نو کی نہ لگے نظر نہ لگے اے بادشگون نہیں ہے اے شیشے کا ٹوٹے جانا اگر لو جی آج کوئی کام غلط سر انجام ہوئے گا یہ درست نہیں تو میرے بھائی میرے برادر اے ساریاں چیزیں جیڑیاں نے انہوں نے کئی لوگ کی کردنے جناب بچے دیت پیدائش دے وقت اپنے کردیوں پر خاردار لکڑیاں رکھ دیں دیں کیوں اس کر کے کہ کوئی جناب عورت ساڑے کرنا نہ جائے کوئی عورت اے نونا چھلے علی دے کرنا جانا کئی انہوں نے حضرت اے اچھا جی پرید کیے جی مثلا بچہ نہ ہونا جمع ہے اے بچہ دین اللہ کاؤں نے اللہ ہے نا تو ہونے اوہ دے لگے سر آنے چھوڑی رہ جتی کوئی لوگی علی چی رہ جتی اگر اے کیے جی اے چھوڑی ایسے کر کے رکھئے کہ انہوں کو جن وہ بولو انہوں کو جن چمبر نہ جائے نقصان نہ دے کوئی سایا نہ ہو جائے کوئی جادو نہ ہو جائے اے حضرت اے دا پرید دا دیو کیے کہ بچہ ہویا ہے چھلے دے ویچے تو کوئی دن پرید دسو کوئی کلیا دسو کوئی عید دسو کوئی ٹوڑگا دسو کوئی عورت جناب ساٹھے کارن نہ آنا جائے تو جے کملیا اے نا ہی وہیں میں تو گسل خاننو ویسے تالا لہ دے چالی دن نہ ہوئی کوئی نہ ہے اے کوئی نہ آنا جائے اسٹاگفر اللہ مآز اللہ اے بدشگونیت کیے شرک بدشریعت دے اندر اسلام دے اندر انہا چیزان دا کوئی تعلق نہیں کوئی لکھ نہیں نفیدہ مالک بھی اللہ نقصان دا مالک بھی اللہ نوٹ کر دے جانا نفیدہ مالک بھی اللہ نقصان دا مالک بھی اللہ اللہ دول جلال اے ایک بندہ ہو دو دے روندہ ہی کار میں نوہ کیا ہو کار دیکین لگی جائے دو دلے ہونا ہے میں کہا دو دالہ آیا نہیں اخیر نئے جی و آج نہیں آیا کی گا لو یہ فر پتا نہیں وہ میں پتا کی تا میں کہا جی کیوں نہیں آیا دو دالہ کےینجی آج کی سی کی دیاری میں کہا چلو گیارنی دی ہوئی دو دنا آدھا دے دیتا پر دیتا کیوں وہاں نظریہ کیے دیرا آنزا جی گا لے جی آج دو د جناب نانا دن دے تو پھر مجھانا دود خون کو جانا پھر مجھانا دود خوش کو جانا سی تو ایک کہن لگا حضرت میں نے وہ نال دی دکان تے آیا او دار پیسے منگنواست اگر میں لال شباد کل اندر دے جانا ہے تو وہ کہن لگا میں بھی انہوں آکھا میں کہا یا تو گریب بندہ ہے لال شباد کل پیہ ہے تیر کو ہے نہیں دار مانگنا پھرنا ہے دے آڑیاں تریاں گری لگنڈیاں دے لیا تو تریاں پھرنا ہے بیمار بندہ ہے لال شباد کل اندر دے جانا ہے کہن لگا جی حضرت کہا لے یا ابھی جے میں نانا گیا تے بابا جی نے میری لاتپان دینی میری مجبوری ہے جانا اے نظریہ غلط ہے اسلام دے منافع ہے نفع دا مالک بھی بولو بولو نفع دا مالک بھی تے نقصان دا مالک بھی اللہ دعا فرمانا اللہ قرآن و حدیث دے مطابق ہی زندگیاں بسر کرنے دی توفیق اطاف فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم